بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ہمارے پاس ایک گاہی ہے یہ سزوکی آلٹو اس کا لیٹنگ سرکٹ خراب تھا جب ہم نے اس کا لیٹنگ سرکٹ چیک کیا ہے تو جو اس کا ڈپر ہے ڈپر اسمبلی جو ہے یہ خراب ہوئی ہوئی ہے اس کی جو پیچھے پننیں ہوتی ہیں وہ مکمل اس کی جال چکی ہیں ٹھیک ہے اس کا ہیڈ لائٹ جو ہائی بیم ہے وہ نہیں لگتا تھا اس کی اسمبلی کو جب ہم نے باہر نکالا ہے تو اس کا ڈپر بھی نہیں لگ رہا تھا اور ہیڈ لائٹ جو ہے نا ہائی بیم بھی نہیں لگ رہا تھا جب اس کی اسمبلی کو ہم نے یہ کھولا ہے باہر نکالا ہے تو اس کی جو پننیں تھیں وہ بھی جال چکی تھی اور جو اس کی پیچھے اسمبلی کی تاریں ہیں وہ بھی جال گئی تھی ابھی اس اس کو بھی ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ یہ کیوں جلی ہیں کس وجہ سے جلی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہم نے اسمبلی اس کی کھولی ہوئی ہے اس کا جب ہائی بیم لگاتے تھے یا ڈیپر لگاتے تھے ڈیپر اس کا نہیں لگتا تھا یہ دیکھیں اس کا ایک پن بلکل یہ جال گئی ہے یہ دیکھیں گریب سے اور اس کے اندر بھی جو انا جو پنے ہیں وہ جال گئی ہیں ٹھیک ہے یہ پن جال گئی ہے مکمل طور پر یہ خراب ہو گئی ہے بھی کہیں سے اس کی دوسری ڈیپر اسمبلی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ڈھونڈتے ہیں اس کو اگر کہیں مل گئی یہ اس کا یہ ایک فیدہ ہے کہ یہ اسمبلی الگ سے مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکی اسی ہے جو ڈپر والی پنیں یہ ختم ہو گئی ہے اور یہ ہیڈ لائٹ ہائی بیم والی تار ہے یہ بھی چل چکی ہے مکمل طور پہ ابھی اس کو تھوڑا سا واش کرتے ہیں کلین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چلتی ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں ان پنوں کو بتاتا ہوں جو پہلے والی پنیں یہ ہیڈ لائٹ لو بیم ہے دوسری درمیان والی پیم ہیڈ لائٹ ہائی بیم ہے اور یہ جو تیسری والی ہے وہ ڈپر والی پنیں جب عام حالت میں دن کو یا کسی گاڑی کو ڈپر لگانی ہو لائٹ دینی ہو تو جو ڈپر یہ ہائی بیم یہ سوری یہ ہائی بیم یہ ہے ڈپر والی پن یہ ابھی بلکل ختم ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے اس کی جو ٹینشن ہے نہ نیچے بیٹھتی ہے اب انشاءاللہ اس کو چینج کریں گے جو اسمبلی ہے اس کا یہ فیدہ ہے کہ اسمبلی باہر مل جاتی ہے یہ اسمبلی لے کے انشاءاللہ لگائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک وائر جو ہے یہ ہیڈ لائٹ ہائی بیم یہ بھی جال گئی ہے تینک یو